اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب دوست شکتہ آگئے جی اچھا یہ جو ڈاو کا مکس دانہ ہے وہ تیار کی ہے اب کیونکہ تھنڈی ہوا ہیں چلنا شروع ہو گئی ہے موسم سرد ہو گیا تو ڈاو کو پتہ ہے کہ آپ کو سردی بہت زیادہ فیل ہوتی ہے تو اس کو گرمیوں کا جو ٹریٹمنٹ ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم نے باہر سے تو سردی سے بچانا ہی ہے اس کے لئے آپ ہیٹر بھی لگائیں گے بلو بھی لگائیں گے جو بھی طریقے کار کریں گے لیکن کوئی بھی پرندہ ہے جب ہم اس کو اندرونی طور پر تھوڑا سا گرم رکھیں گے اندرونی طور پر اس کو کھانے کو اچھا دیں گے تو وہ باہر کی سردی کو بڑھ اتنا زیادہ فیل نہیں کرتا تو یہ دانہ ابھی میں نے چینج کر دی ہے اس میں سے باجرہ میں نے ختم کر دی ہے یہ صرف سفید کنگنی اور اس کے اندر لار کنگنی یہ صرف دو چیزیں ہیں اور ایکول کوانٹسٹی کے اندر ہیں اس میں کوئی نہیں ہے کہ ایک چیز کام ایک چیز زیادہ ایکول کوانٹسٹی کے اندر ہے اچھا اب اس کو میں کروں گا کیا یہ ہے اوائل اس اوائل کے اندر ڈیسپرنٹ انگریڈینٹس ہیں اس کے اندر بادام کا تیل ناریت کا تیل زیتون کا تیل چاروں مگز لانگ سفید تیل ٹھیک ہے اور کلونچی یہ سارے انگریڈینٹس کا اوائل جو ہے یہ ہے اور یہ خود بناتے ہیں ہمارے دوست ہیں ہامی صاحب ٹھیک ہے وہ خود بناتے ہیں ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی کی مشین ہے اس کے ذریعے وہ خود نکالتے ہیں تو اس کو جو ہے ہم اس دانے کے اوپر استعمال کرواتے ہیں پچھلا سیزن بھی یوز کروایا تھا اور اس سیزن بھی یوز کروا رہا ہوں اور سو فوڈ پہ بھی اس کو آپ دے سکتے ہیں تو یہ تقریبا میرا دو کلو دانا ہے تو دو کلو دانے کے اوپر جہاں یہ پانچ ایمل فی کے جی جو ہے وہ اس کی کوانٹری ہے اور یہ ایک ڈکن جو ہے یہ آلموس فائف ایمل کا ہوتا ہے تو یہ دو کے جی ہے تو اس کو ہم دو ڈکن جو ہے اس کے استعمال کریں گے بسم اللہ تو میں نے یہ پچھلے منت بھی لگا لیا تھا تقریبا ایک کے جی سیڑ کے اوپر تو میں نے یوز کروایا ہے اور ابھی میں تقریبا چار کے جی لے کے آئے ہوں دو کے جی لگ پر رہا ہے اور یہ دو کے جی کو فلا میں لگاؤں گا اور لگا کے جہاں اس کو ہم اچھی طرح سے جہاں وہ مکس کر دیں گے اس کو کہتے ہیں پولیش کرنا سیڈ کو پولیش کرنا کہ اس کے اندر اوئل جہاں وہ اچھی طرح سے مکس اپ ہو جائے گا تو یہ چیزیں اب انگریڈینٹس میں نے آپ کو اس کے بتائے ہیں اور ہنڈر پرسنٹ پیور ہے تو اس کا فائدہ کیا ہو گیا کہ برڈ اندر سے جہاں وہ انشاءاللہ بلکل گرم رہے گا اس کو جو سردی کو جہاں وہ زیادہ فتین نہیں کرے گا باہر سے تو ہم نے جو کرنا ہے کرنا ہے اندر سے بھی برڈ جہاں فٹ ہونا چاہیے اس کو کسی قسم کی جو گزائی کمی ہے اس کا شکار جہاں برڈ نہیں ہونا چاہیے اگر برڈ کو ڈائیٹ اچھی نہیں دیں گے تو باہر کے ہیٹر سیٹر بھی جہاں وہ کچھ نہیں کریں گے تو یہ چیزیں چاہے ضروری ہیں تو ان چیزوں کو استعمال کریں یہ دیکھیں جب تقریباً مکس ہو چکا ہے اس کو بھی مزید کرنے کی ضرورت ہے یہ جب اچھی طرح مکس ہو جائے گا تو اس کے اندر دانا جو آپس میں جھڑ جاتا ہے وہ جھڑا نہیں رہے گا تو جب ایسی کنڈیشن آ جائے کہ دانا بلکل سپرٹ سپرٹ ہو جائے اور پالیش ہو جائے اچھی طرح تو سمجھ لیں کہ یہ جو ہے وہ اچھی طرح مکس اپ ہو گیا یہ بلکل سیٹ ہو گیا اور سارا دانا جو ہے وہ اچھی طرح پولیش ہو گیا اگر میں قریب کر کے دکھا سکوں یہ دیکھیں دانے کے اندر جو ہے وہ شائننگ آگئی ہے اوئل جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کو لگ چکا ہے تو اس طرح سے اس کو یوز کروائیں انشاءاللہ اس کے بڑے اچھے ڈرزلز ملیں گے اور اگر آپ تیل جو ہے وہ مگوانا چاہتے ہیں اورڈر کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں نمبر سے منسن کر دیتا ہوں تو آپ ان سے رابطہ کر کے اوئل مگوانا سکتے ہیں بہت شکریہ جی دعا میں اجاز رکھئے گا جی اللہ حافظ